آئیے ناظرین آج ہم آپ کو سیخ کباب بنانے کی ایک ایسی ریسیپی دیتے ہیں جس کے لیے کہ بار بی کیو کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہی ریسیپی جو ہے یہ ہانڈی کباب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ون کےجی منس لیا ہے میڈیم کالیٹی منس ہے بہت اچھی کالیٹی کا منس نہ لیں چونکہ وہ ڈرائی ہوتا ہے جس سے سیخ کباب اچھے نہیں بنتے 1 & a quarter teaspoon full ہم نے salt کا لیا ہے 1 & a quarter teaspoon جو ہے وہ ہم نے crushed chilies کا لیا ہے 5 to 6 ہم نے green chilies لی ہے تھوڑا سا fresh coriander ہے میڈیم to large size 3 onions لیا ہے 1 & a half inch کی ہم کو ginger چاہیے ہوگی 3 quarter teaspoon جو ہے وہ whole coriander ہے اور 3 quarter teaspoon ہی ہم نے cumin seeds کے لیے ہے یعنی کہ دھنیا اور زیرا سب سے پہلے جو onions تھے ان کو ہم نے slice کر کے chopper میں ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے green chilies جو تھیں 5 to 6 green chilies وہ اس میں ڈال لیا ہے جنجر کو اس طرح slice کر لیں تاکہ اس کے ٹکڑے نہ رہیں اور ان سب چیزوں کو ہم نے اب chop کر لینا ہے chopper جو ہے یہ Kenwood کا food processor ہے FP920 کا model ہے اور یہ قریبا ہر کام کرتا ہے یہ جو ہے ایک آدھ بار آپ کو ہلانا پڑے گا spatula سے آپ اس کو ہلالیں تاکہ یہ evenly chop ہو جائے اس کے بعد جو whole coriander اور cumin seeds تھے ان کو ہم نے تھوڑا سا پین میں roast کر لینا ہے ان کی جیسے ہی خوشبو آئے اور یہ آپ کو darker color کے دکھائی دینے لگے آپ ان کو کوٹ لیں ہاتھ سے کوٹیں چونکہ machine میں پیسنے سے ان کا taste جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے موٹا موٹا ہی کوٹنا ہے کوئی باریک پاوڈر نہیں بنانا یہ کوئی one and a half teaspoon جو ہے یہ بھر کے تیار ہو دونوں چیزوں کا بنا ہوا مسالہ جو ہے salt and chili flakes بھی اس میں ڈال لینے ہیں اب آپ نے اس chopper میں mince ڈال دینی ہے یہ اس لیے ضروری ہے mince کو chop کرنا کبابوں کے لیے کہ اگر آپ اس کو chopper میں نہیں پیسیں گے تو یہ کباب جو ہے آپ کے ٹوٹ جائیں گے تو اس کو اگر آپ کے پاس machine نہیں ہے تو جو بھی طریقہ آپ گھر میں چیزیں پیسنے کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ سل بٹا ہو چاہے وہ پونٹی ڈنڈا ہو وہ استعمال کرلیں کیما جو ہے اس میں پیس تو جائے گا لیکن یک جان نہیں ہوگا اس کو آپ کو نکال کے تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ سے ملانا پڑے گا گوندھنا پڑے گا اب جو ہے ہم نے پین ان کو تلنے کے لیے سٹوف پر رکھا ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا کوئی one to two table spoon oil جو ہے وہ ڈالا ہے آج یہ دیکھ کر سب جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ بجیا نے oil کا کم استعمال کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں زیادہ oil کی ضرورت نہیں ہے اور اگر oil زیادہ ہوگا تو کباب جو ہیں ان کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور منس میں already بہت فیٹ ہوتا ہے جو کہ اس cooking oil سے جو ہم نے ڈالا ہے کہیں زیادہ مزر ہے اب یہ دیکھئے کباب جو ہیں ان کو آپ نے تل لینا ہے تھوڑا بہت فوراں ہی یہ لال ہونے لگ جائیں گے ان کی side تھوڑی بہت آپ بدل لیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان کو ڈھک دینا ہے تین چار ڈال کے دیکھ لیں پہلے آپ کی stove کی heat پر آپ نے اس پین میں کتنے کباب تلنے ہیں یہ depend کرتا ہے اگر stove کی heat کم ہوگی تو یہ پانی ریلیز کر دیں گے تو یہ ابلے ہوئے کباب بن جائیں گے جو کہ آپ کو نہیں کرنا ہے تو اگر heat زیادہ ہے تو پھر آپ اس میں اور add کر لیں جیسے کہ ہم نے کی ہیں اگر آپ کو لگے کہ پانی انہوں نے ریلیز نہیں کیا تھوڑی دھر کے لیے آپ نے ڈھکنا ہے اس لیے کہ آپ نے ان کو اندر سے بھی پکانا ہے کباب جو ہیں یہ ہمارے ہو چلے ہیں تھوڑی دھر بعد ان کو کھول کر دیکھ لیں اور ان کو پھر ہم نے ایک پوٹ میں نکال دینا ہے جس کے درمیان میں ہم نے ایک چھوٹی سی سٹیل کی کٹوری رکھی ہوئی ہے اب جو پین ہے اس کو آپ نے کباب تلنے کے بعد صاف کر لینا ہے کچن ٹال سے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آئل ڈال کر اسی طرح پر باقی کے کباب جو ہیں وہ تلتے رہنا ہے بنانے لگے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھوں کو پانی لگایا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ کیمہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھوں کو چپکے گا نہیں یہ دیکھئے ہمارے کباب جو ہیں یہ بہت تیزی سے تیار ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے اپنی پوٹ میں رکھ لیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری لکڑی جو ہم ٹری کے نیچے سے لے کر آئے ہیں وہ جل کر کوئلا بن گئی ہے جب تک اس میں فلیم ہوگا سمجھیں کہ لکڑی کچھی ہے کچھی لکڑی جو ہے وہ آپ نے پوٹ میں نہیں ڈالنی ورنہ یہ جس درخت کی ہوگی اس کی کبابوں میں سے خوشبو آنے لگے گی تو ایک شور کریں کہ یہ جل کر کوئلا بن جائے پھر آپ اس کو جو ہے وہ پوٹ میں رکھیں یہ لکڑی جو ہے یہ ہم نے اب اس کا ٹوری میں ڈالی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور یہ دیکھئے کتنا اس میں سے دھوان نکلا ہے اور اس پوٹ کو اب ہم نے اچھی طرح بند کر دینا ہے جو بھی ڈی شاپ لیں اس کو دھوان لگانے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اچھی طرح سے بند ہوتی ہو ہمارے سیف کباب جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں ان سے ہانڈی کباب کیسے بنائے جاتے ہیں یہ ہم آپ کو ہانڈی کباب کی ریسیپی میں بتائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے خدا کرے کہ یہ ریسیپی آپ کی بہت اچھی تیار ہو اللہ حافظ